ایک غم کے سوا اس دنیا میں پاکستان میں گلوکاری کے گروہ کہلائے جانے والے سجاد علی جو توہیر عرصے سے دبائی میں مقیم تھے انہوں نے بالاخر دوبارہ پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا انہوں نے اس بار کراٹی کی بجائے لاہور میں مستقل رہائش اختیار کرنے کا اعلان کیا جس پر انہیں بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے سجاد علی لاہور میں پیدا ہوئے لاہور میں میوزک کی تعلیم حاصل کی لیکن وہ دبائی میں کیوں مقیم ہوئے آخر ان کے ساتھ ایسے کیا حالات پیش آئے جس کی بنا پر انہیں اپنی اور بیوی بچوں کی جان بچانے کے لیے دبائی شفٹ ہونا پڑا سریلی آواز کے مالک سجاد علی کی زندگی کے مشکل لمحے کی کہانی ہم سنائیں گے آج کی اس فیڈیو میں سجاد علی ایک طویل عرصہ پردیس میں گزار کر بیر آخر اپنے وطن واپس آگئے ان کے مداہوں کے لیے بتاتے چلیں کہ سجاد علی کئی سالوں سے دبائی میں مقیم تھے وہ وہیں سے میوزک بنا رہے تھے اور گانے ریلیس کر رہے تھے سجاد علی نے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہیں سیٹل کیا ہوا تھا سجاد علی دبائی میں شہانہ لائف گزار رہے تھے ان کے پاس دبائی میں اپنا گھر تھا گاڑی تھی انہیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی لیکن سب ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں سب سے بڑی کمی اپنے ملک کی تھی جس سے وہ دور تھے یہی وجہ ہے کہ سجاد علی نے اپنے ملک کا رخ کیا اور اس بار وہ کراچی نہیں بلکہ لاہور شفٹ ہونے جا رہے ہیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ وہ لاہور میں کہاں شفٹ ہوں گے لیکن جس طرح ان کا لائف سٹائل ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لاہور کے کسی پوشش علاقے میں گھر لیں گے جہاں سکون ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی پریویسی بھی ہو جو ہر انسان کا حق ہے سجاد علی وطن چھوڑ کر کیوں گئے تھے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب دینا بہت ضروری ہے سجاد علی نے پیسوں کے لالچ یا پھر کریر بنانے کے لیے ملک نہیں چھوڑا بلکہ ان پر حالات اس قدر تنگ کر دیے گئے تھے کہ انہیں مجبوری میں ملک بدر ہونا پڑا ہوا کچھ یوں کہ سجاد علی کراچی میں رہائش وزیر تھے جب کراچی میں بدمنی اور روز کو پہنچی تو سجاد علی بھی متاثر ہوئے انہیں بھتے کی پرچیاں محصول ہوئیں جس کے عدم ادائیگی پر جان سے مال ڈالنے کی دھمکیاں دی گئیں سجاد علی اپنے اور گھر والوں کی جان کا تحافظ یقینی بنانے کے لیے کراچی سے دبائی کی راہ لی لیکن اب چونکہ حالات بہتر ہو گئے تو اسی لیے وہ لاہور آ گئے سجاد علی کی فیملی کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے اپنی قزن نورین سے شادی کی جس سے ان کے چار بچے ہیں جن میں سے دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تاہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے صرف ایک بیٹی اور بیٹا ہیں کیونکہ وہ دو ہی منظر عام پر دکھائی دیتے ہیں ان کی بیٹی زا علی اپنے والد کے ساتھ کوک سٹوڈیو میں پرفارم کر چکی وہ گلوکاری کے ساتھ ساتھ ڈائریکشن بھی کرتی ہے سجاد علی اور بوہینیا کا مقبول ترین گیت تماشا زا علی نے ترتیب دیا تھا اس کے علاوہ زا علی اپنے والد کے ساتھ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں جبکہ دوسرا بیٹا بھی گلوکاری سے وابستہ ہے وہ سجاد علی کے حالی آگاہ نے بارش کی ویڈیو میں جلوہ گر ہوا جس میں اس نے سجاد علی کے بچپن کا کردار ادا کیا سوشل میڈیا پر گزشتہ ہفتے متعدل سوشل میڈیا پیجز پر ایک خاتون کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل ہوئی تھی جو بھیق مانگتی دکھائی دی اور ساتھ ہی انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ گلوکار سجاد علی کی بہن ہیں بھیق مانگنے والی خاتون کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی اور بعض لوگوں نے اسے درست مان کر سجاد علی کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا تاہم اب گلوکار نے واضح کیا کہ ویڈیو میں ان کی بہن سے متعلق جھوٹے دعوے کر کے ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی ناکام کوشش کی گئی سجاد علی نے اپنے فیس بک پر ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے واضح کیا کہ ان کی چھوٹی بہن بنا کر ان کے دعوے سے متعلق جھوٹی ویڈیو بنائی گئی گلوکار نے شکوا کیا کہ ان کی چھوٹی بہن کو سامنے لانے سے قبل کچھ عرصہ پہلے ان کی جھوٹی شادی کی خبریں چلائی گئیں جس پر ان کے اہل خانہ ان سے ناراض ہو گئے کہ انہوں نے انہیں شادی پر کیوں نہیں بلایا سجاد علی کا کہنا تھا کہ اس طرح ایک بار ان کی رہائش سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھی اور اب پھیلائی جا رہا ہے کیارپتی گلوکار کی بہن بھیق مانگنے پر مجبور ہے سجاد علی نے واضح کیا کہ جس خاتون کو ان کی بہن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے وہ نہ تو ان کی بہن ہے نہ کزن نہ کوئی دور کی رشتے دار اور ان کا کوئی تعلق یا جان پہچان نہیں ہے ایک مجبور خاتون کو ان کی بہن بنا کر ان کی شہرت کو نقصان پہنچانے اور جھوٹی ویڈیو سے پیسے کمانے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر وہ چاہیں تو جھوٹی ویڈیو بنانے والوں کے خلاف قانونی کاروائی بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ انہیں معاف کر رہے ہیں سجاد علی نے جھوٹی ویڈیو پھیلانے اور اس پر یقین کرنے والے افراد کی سوچ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں نے افواہوں پر یقین بھی کر لیا ساتھ ہی سجاد علی نے اس بات پر اظہار مسارت بھی کیا کہ ان کے سچے مردہ ہونے ان کے خلاف ہونے والی سازش کو بے نکاب کیا اور ویڈیوز کے نیچے کومنٹس کیے کہ بھیک مانگنے والی خاتون سجاد علی کی بہن نہیں ہے سجاد علی 24 اگست 1966 کو پیدا ہوئے اور کراجی کے نیشنل آرٹس کالی سے تعلیم حاصل کی عدکاری اور ہدایتکاری کے میدان میں صلاحیتوں کا لوہا منمانے والے سجاد علی نے اپنے چچا تصدق حسین سے کلاسیکل موسیقی کی تربیت حاصل کی گلوکار نے پاکستان ٹیلی ویژن کے بچوں کے لیے موسیقی کے پروگرام میں حصہ لیا اور چودہ برس کی عمر میں کلاسیکل موسیقی کے پروگرام راگ رنگ میں پرفارم کیا 1993 میں سجاد علی کے گانے بی بھی آنے موسیقی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا سجاد علی کے کئی سپر ہٹ گانے اور آلبم شائکین کے پسندیدہ ہیں جن میں چیف صاحب ابھی موڈ نہیں سونی لگدی شامل ہیں انہوں نے فلموں کے لیے ہدایتکاری کے ساتھ لیو لیٹر منڈا تیرا دیوانہ ایک اور لیو سٹوری میں ادھکاری کے جوہر بھی دکھائے سجاد علی کے آلبمز بابیہ، چیف صاحب اور سونی لگدی کی مقبولیت آج بھی کم نہ ہوئی سجاد علی کا آخری آلبم 2008 میں ریلیز ہوا تھا 20 مارچ 2019 کو حکومت پاکستان نے گولوکاری میں اپنے آپ کو منمانے پر ستارہ امتیاز سے نوازا موسیقی 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 موسیقی